احمدہو و نسلی علی رسول کریم قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جو عاقل بالغ مسلمان مقیم یعنی پاگل مجنون نہ ہو نابالغ بچہ یا بچی نہ ہو اور مسافر نہ ہو غیر مسلم نہ ہو مسلمان عاقل بالغ مقیم جو صاحب نساب بھی ہو وہ قربانی کا نساب وہی ہے جو صدقت الفطر کا نساب ہے جو شخص صدق فطر دیتا ہے وہ اس پر قربانی بھی واجب ہے یہ آسان لفظوں میں جس شخص کی ملکیت میں اپنی حاجات ضروریہ یعنی ضرورتوں سے بعد اتنا ملکیت ہو جو سوڑے باوند طول چاندی کی قیمت کے بقدر ہو جائے اس میں سونا چاندی نقد رقم سامان تجارت اور ضرورت سے زائد سامان چیزیں بھی اگر گھر میں ہوں تو ان کو بھی شمار کر کے ان پانچوں کا یا پانچوں میں سے باز کا مجموعہ اگر کسی کے پاس ساڑھے باوند طول چاندی کی قیمت کے بقدر ہو جائے قربانی کے تین دنوں میں تو اس شخص پر قربانی واجب ہو گی ساڑھے باوند طول چاندی اس وقت تقریباً پچھتر ہزار یہ لگ بھگے وہ ریٹ قربانی کے دنوں میں دیکھ لیے جائیں چاندی کے جو بھی ہوں تو ساڑھے باوند طول چاندی کی قیمت کے بقدر جس کے پاس نساب ہے اس پر قربانی واجب ہوگی